اور اب بات چین کی جہاں ایک بار پھر کورونا وائرس جیسی دہشت لگاتار پھیلتی جا رہی ہے یہاں چین کے کئی شہروں میں رہسے مئی بیماری نے خاص طور سے بچوں کو جکڑ لیا ہے وش پس پاس سنگٹن سمیت پوری دنیا کی نگاہیں ایک بار پھر چین پر لگ گئی ہیں مہارت میں بھی چین کی اس رہسے مئی بیماری پر گم پھیرتا سے نظر بنی ہوئی حالانکہ چین یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے بعد یہ پہلا ایکسپوزر ہے سردی کا تو یہ سردی زخام کے بڑے ہوئے کیسز ہی ہیں چین کے اسپطالوں میں مانو ایک بار پھر سے امرجنسی جیسے حالات پیدا ہو رہے ہوں بچوں کے موہ پر ماسک بتا رہا ہے کہ یہ کسی خاص رہس میں بیماری کا شکار ہو رہے ہیں ان کا بخار لگاتار چیک ہو رہا ہے انہیں ماسک پہنایا جا رہا ہے قریب تین سال پہلے کی کورونا کال کی یاد تاجہ ہو گئی ہے آپ کو بتا دے کہ تیج بخار کے ساتھ مریجوں کے پھےپڑے پھول رہے ہیں ہر روز ہجاروں بچے اسپطال پہنچ رہے ہیں بیماری کے چپیٹ میں آنے والے لوگوں کے لکشن بھی ایک جیسے دکھ رہے ہیں ہر روز سات ہجار بچے اسپطال میں خانسی، گلے میں درد، خراش، بخار، پھےپڑے میں سوجن تیج بخار کے ساتھ پھےپڑے پھلا دینے والی اس بیماری کی وجہ سے بھرتی ہو رہے ہیں ماتا پیتا جیسے تیسے اپنے بچوں کی جان بچانے اور انہیں سرکشت رکھنے کے لیے اسپطالوں میں بھیڑ لگائے ہوئے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچے کا علاج پہلے شروع ہو جائے چین میں بیجنگ کے بعد لائیو ننگ پرووینس میں بھی اسپطال میں بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے خاص بات یہ ہے کہ اس بیماری سے زیادہ تر بچے شکار ہو رہے ہیں یہاں کی لوگوں کو اچھے سے پتا ہے کہ تین سال پہلے کوویٹ کا خطرناک وائرس چین میں ہی پیدا ہوا تھا اس لئے یہ لوگ درے ہوئے ہیں WHO نے چین میں فیلی رہشمائی بیماری کی گائیڈلائن بنائی ہے جس کے مطابق سمیہ پر ٹیکہ کرن, بیمار لوگوں سے دوری, آئیسولیٹ ہو جائیں جروری ٹیسٹ ترند کرائیں, ماسک لگائیں چین میں کرونا جیسی رہشمائی بیماری فیلنے کے بعد بھارت میں بھی کیندری سواست منطرہ لے نے راجیوں کو ایڈوائزیری بھیجی ہے جس کے تحت سبھی ہاؤسپٹل, میڈکل کالوجیوں میں پریعاپت آکسیجن, دوائیاں اور بیڈ کی ویوستہ کرنے کے نردیش دیئے ہیں بیورو ریپورٹ, زی میڈیا